موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات حق ہے کہ اس وقت ہم ایک بہت بڑی آزمائیت سے گزر رہے ہیں چاہتے ہوئے بھی ہم اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اور اللہ کا وہ گھر جو سب سے پہلا گھر ہے اول بیت جو لوگوں کے لئے ہدایت کا سچچشمہ ہوا اس گھر میں بھی حاضری نہیں دے سکتے ایک تکلیف ہے ایک دکھ ہے پر مقصود اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو اور اس پر علامہ اکرام نے بڑی جو ہے پھاری دنیا میں یہ بات بتائی ہے عوام کو کہ دیکھیں یہ ایسا وقت ہے کہ آپ کا ایک دوسرے سے نہ ملنا بہتر ہے آپ کے لئے بھی اور آپ کے گھر والوں کے لئے بھی اور بڑی تکلیف کے ساتھ کے لوگ آج بھی بڑی گرم جوشی کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں یہ ان کی حدت ایمانی ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر اجتماعی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر وہ کیریئر بنتے ہیں اس وائرس کے تو وہ اس کو اپنے گھر لا رہے ہیں اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کو اسے ایکسپوز کر رہے ہیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ اگر ایکسپوز ہو جائے یہ بڑا خطرناک ہے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا لوگوں کو کوئی تو وجہ ہے نا کہ ساری دنیا لوک ٹاؤن پر جا رہی ہے اور علماء کرام نے بھی اسی بات کی طرف امت کو لانے کے لیے اب ترغیب دینی شروع کر دی ہے بڑی تیجی کے ساتھ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا اور اپنوں کی خاطر ایک پرسنل سپیس بھی مینٹین کریں اور ساتھ اس آئیسولیشن میں چلے جائیں لوک ٹاؤن میں چلے جائیں لیکن یہ ہے کہ گھر سے باہر غیر ضروری نہ نکلیں یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ غیر ضروری آپ جا کر اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اور بہت ساری چیزیں جو ضروری بھی ہیں اس پر بھی جیسے مسجد میں جانا نماز پڑھنا جمعہ اجتماعات اجتماعی دعائیں یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اب اس سیچویشن کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں خیر میرا آج کی اس درس کا مقصد آپ کو آپ کی اس سوال کا جواب ہے جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ اگر اس سال حج نہیں ہوتا ہے تو کیا امت مسلمہ پر پچھلے چودہ سو سال کی تاریخ میں کیا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ہم حج نہیں پڑھیں گے اگر ایسے ہوتا ہے یا اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی طرف ہم اس کو قیامت کی نشانی بنائیں اور لوگوں کے سامنے یوں پیش کریں کہ بس کل قیامت آ جائیں گے کہ ایک قیامت کیوں نشانیوں میں سے کہ بیت اللہ کا دروازہ بند ہو جائے گا دیکھیں بیت اللہ کا دروازہ بند ہو جانا جن اشارات علامات قیامت کی طرف ہے وہ تو پھر یہ ہے کہ بس پھر بیت اللہ پھر زیارت ہی نہیں ہو جائیں گے انہیں لوگ مسلمان ہی بچیں گے دنیا میں کوئی اور معاملہ ہے کوئی یہ معاملہ نہیں ہے ابھی تو عیسی علیہ السلام نے آنا ہے امام مہدی نے آنا ہے اور پھر ان کی امام مہدی کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کی فتوحات کے بعد ایک حکومت کا قائم ہونا اور بیت اللہ کا ہی زیارت کا ایک سلسلہ کئی سالوں تک چلنا ہے ابھی یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں آپ یہ اتنا حتمی فیصلہ کر لیں کہ بس اور پھر میں نے آپ کے ساتھ پچھلے درس میں قرآن کریم کی سورة الحج کی آیہ نمبر چھبیس بھی شیر کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ طاہرہ بیتی میرے گھر کو پاک کرو ان لوگوں کے لئے جو میری عبادت کے لئے اس گھر میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے پاک کرو تو اب یہاں پر چونکہ پاکی کا ایلمنٹ وائرس کی وجہ سے لوگ کے لئے مذر سہت ہو رہا ہے تو وہ جو رکو کرنے کے لئے جو تواف کرنے کے لئے جو قیام کرنے کے لئے جو سجدہ کرنے کے لئے آئیں گے ان کے لئے یہ چیز اب مذر سہت ہو گئی ہے تو اس لئے وہ ایلمنٹ تو ہو گیا وہ میں نے پچھلے درس میں بات کر لیا اب بات کرتے ہیں کہ کیا تاریخ میں کبھی ایسے ہوا ہے یا یہ پہلی بار ہو رہا ہے تو جناب آپ کو بڑا شاکنگ لگے گا یہ کہ اس سے قبل چالیس مرتبہ ایسے ہو چکا ہے فورٹی ٹائمز کہ مسجد الحرام کو مختلف وجوہات کی بنا پر جن میں بیماریوں کے پھیلاو سے بچاؤ اسی طرح سیاسی وجوہات اسی طرح جنگ و جدل یہ تمام چیزیں شامل ہیں جس کی وجہ سے تاریخ چودہ سو سال کی تاریخ میں بتا رہا ہوں اس سے پہلے کی تو بتا بھی نہیں رہا کہ چالیس مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ حج نہیں ہوا حج کی ادائیگی ہی نہیں ہوئی اچھا بعض دفعہ ایسے ہوا کہ حجاج مکہ پہنچ گئے نوز الحجہ کو یومِ عرفات کو میدانِ عرفات پہنچے لیکن انہیں حدودِ عرفات سے باہر نکال دیا گیا ایسے بھی ہوا ہے یعنی یہ تو آپ کو پہلے سے پتا چل جائے گا ابھی کیا حج نہیں ہو رہا سوچیں انسان زندگی بھر کی محنت کر کے اور پیسے جمع کر کتنی صعوبتیں کر کے وہاں پہنچے اور اسے حج نہ کرنے دیا جائے بس آٹھ تاریخ تک everything is perfectly fine نو تاریخ کو عرفات میں جا رہے گرہ نہیں جا سکتے آپ واپس جاؤ ان میں سے میں آپ سے چند ایک واقعات شیئر کرتا ہوں آج تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحم کی اس کے کرم کی دعائیں کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم بہت گناہ گا رہے ہیں بہت خطا گا رہے ہیں ہمیں معاف کرتے ہیں ہم بہت تیزی سے تیری نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں اور گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں معافی بھی نہیں مانگتے ہیں پھر بھی کرم کرتے بندے تو تیری ہیں نا میرے رب بندے تو تیری آئیے آپ کو تاریخ کے باب میں پہلا واقعہ یہ 251 ہجری کا واقعہ ہے اب سے 12 سو سال پہلے یوم عرفہ کے دن لڑائی کے سبب حج کو ہی بہت تل کر دیا گیا اور حج ادائی نہیں ہوا اچھا پھر آ جائیں 317 ہجری مطاف میں قرامتہ کی لڑائی اور حج اصوت کی ڈکی تھی جس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جس کی وجہ سے تواف بھی رکا تھا تو اس سبب سے 317 ہجری میں بھی ایسے ہو گیا اچھا 372 ہجری میں خلافت بنی عباس اور بنی عبید کے وقت عراق میں فسادات کے سبب مکہ کی حکومت نے عراقیوں کے حج پر مکمل پابندی لگا دی کہ عراقی کوئی حج نہیں کرے گا تو سیٹن لوگوں کے حج پر بھی پابندی لگ چکی ہے اچھا 428 ہجری میں صرف مصر سے آنے والے حجاج نے حج ادا کیا باقی تمام مقامات سے آنے والے حجاج پر پابندی تھی ایسا بھی ہوا کہ سیٹن لوگوں کے لیے کھولا گیا پڑے مخصوص لوگوں کے لیے باقی سب پر بند ہے اچھا 650 ہجری میں دس سال کی پابندی کے بعد پہلی مرتبہ احالیان بغداد عراق سے حج ادا کرنے کے لیے حجاز آئے دس سال کی پابندی کے بعد یعنی دس سال تک انہوں نے حج ہی نہیں کیا پابندی تھی ان پر اچھا 655 ہجری میں پانچ سال کے بعد اہلِ حجاز یعنی مکہ و مدینہ اور اردگرد میں بسنے والے تمام مسلمانوں پر حج ادائیگی پر پابندی لگا دی گئی اور اہلِ حجاز نے حج نہیں کیا کہ جو مکہ میں مدینہ میں رہتا ہے وہ حج نہیں کرے گا اہلِ حجاز اور اس کی گردگرد کے لوگ یہ حج نہیں کریں گا اب دیکھیں نا ذرا اتنا قریب رہتے ہیں اب حج نہیں کر سکتے جو وجوہات بھی ہو اس میں ہم نہیں جاتے ہیں اچھا اب ذرا قریب زمانے میں آ جائے اب سے دو سو سال پہلے اٹھارہ سو چودہ عیسوی میں مکہ اور حجاز میں تعون کی ووا پھیل گئی اور تعون کے مرس اٹھ ہزار سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے بلکہ کہنا چاہیے شہید ہو گئے جو مسلمان تھے شہید ہو گئے تو جس کے بعد مسجد حرام کو عبادت کے لیے مکمل بند کر دیا گیا اس وقت تک کہ تعون کا مرس مکمل ختم نہ ہو گیا تو یہ تو دو سو سال پرانی بات ہے ویری سیمیلر سیچویشن دو دیس ڈیس اس وقت تو پھیل گیا تھا اب تو خدشات ہے پھیل سکتا ہے اور ابھی اس وقت آن در آئیز ہے اس وقت دنیا میں بہت چند علاقے ایسے ہیں جہاں پر کنٹرول ہو گیا ہے ورنہ تو یہ ایس آن در آئیز رائٹ نا اچھا اسی طرح ایٹین تھرٹی ون میں جس کو آپ سمجھیں 1246 حجری ہندوستان سے ایک حاجی ہندوستان سے ہماری سرزمین نے ہندوستان سے ایک حاجی وبائی مرض کے ساتھ مکہ آیا جس نے دنیا بھر سے آئے حجاج کو لپیٹ میں لیا اور ٹوٹل حجاج کا ایک تہائی حصہ اس مرض سے وفات پا گیا ون تھرڈ حاجی اچھا آ جائیں ایٹین تھرٹی سیون میں موسم حج میں ایک شدید قسم کے وائرس سے حملہ کیا وائرس تین سال تک مسلسل حجاز کے لوگوں کو متاثر کرتا رہا ایٹین فورٹی میں جا کر ختم ہوا تو اس زمانے میں کتنے لوگ حج پر نہیں آئے ہوں گے اسی وجہ سے اچھا اسی طرح اور آ جائیں ایٹین فورٹی فائیف کو ایٹین فورٹی فائیف میں یہ کرونا وارس وائرس کے آپ سمجھ لیں کہ اس کا بھائی سمجھ لیں آپ یہ کولیرا وائرس اس نے حجاج پر حملہ کیا اور پھر ایٹین سکسٹی فائیف ایٹین ایٹی تھری میں اچھا یہ ایٹین فورٹی فائیف کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے تو ایٹین ففٹی میں ایٹین سکسٹی فائیف میں ایٹین ایٹی تھری میں ایام حج میں حجاج پر یہ مسلسل حملہ آور ہوتا رہا تو کتنے لوگ حج کرنے آئے نہیں اچھا ایٹین ففٹی ایٹ میں اہلیہ نے حجاج پر شدید وبائی امراض نے حملہ کیا اور اہل حجاج زندگیاں بچانے کے لیے مصر کی طرف حجرت کرنے اور علاج کرانے پر مجبور ہو گئے اسی طرح ایٹین سکسٹی فور عمرہ کرنے والے جو لوگ تھے ان پر وائرس کی وبا نے حملہ کیا اور اس قدر شدید وائرس تھا کہ یومیاں مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی جس کے ازالے کے لیے پھر مصر سے بڑی تعداد میں ڈاکٹرز آئے بلائے گئے ایٹین نائنٹی ٹو پھر یہ کولیرا وائرس نے ایک بار پھر موسم حج میں حجاج کو نشانہ بنایا اس مرتبہ وبا نے یوں امواد پھیلائی کہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کی لاشوں کو بے کفن و دفن انہوں کے غال جمع ہو گئے تھے اتنے مرنے والے حجاج تھے منہ میں اور مختلف مقامات پر اچھا ایٹین نائنٹی فائیو میں مدینہ المنورہ سے آئے حجاج ٹائ فائٹ بخار کا شکار ہو گئے اور کئی کی حالت مکہ پہنچنے تک اتنی نازک ہو گئی تھی کہ منہ تک پہنچ نہیں پائے اس سال منہ کا قیام حج کے دوران ہوا ہی نہیں اچھا نائنٹین ایٹی سیون زیادہ پرانی بات نہیں ہے نائنٹین ایٹی سیون آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید جو اس وقت خوش بند ہو شاید یاد ہو کہ بوسم حج میں حجاج قرآن میں قرآن میں حیزے کی وبا پھیل گئی اور حیزے کے سبب دس ہزار حجاج فوت ہو گئے اور اس دوران بھی حرم کو وبا سے پاک کرنے کے لیے پابند کیا گیا کہ بھئی یہ بند ہو گیا ہے ختم کنٹرولی نہیں کر سکتے تھے تو ٹوٹل میں نے آپ کو چالیس میں سے چند ایک بتائیں بہت سارے اور واقعات ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت جس وقت سعودی حکومت ہے انہوں نے موجودہ یہ اقدامات جو کیے ہیں یہ مکمل طور پر میں نے قرآن کی آیت بھی آپ کو بتائی تاریخی حوالے بھی آپ کو بتائی پھر صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی اس طرح کے جو تعون کئی مرز بھیلا پھر حدیث شریف میں بھی آیا کہ ایسی وباؤں والے علاقے کو پھر چھوڑ کے نہ نکلو پھر تم ساری دنیا میں اس وبا کو پھیلاتے پھر ہوگی تو انہوں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن سنت اور موجودہ وقت کی ضرورت کے مطابق اسے چند ایام کے لیے بند کیا ہے موسٹ پراببلی رمضان المبارک بھی ایسے ہی لگتا ہے کیونکہ اس وقت اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اللہ ہی بہتر جاتا ہے ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کرم کر دے میرے کرم کر دے اور ہمیں عقل دے کہ ہم اسے کنٹرول کرنے کے لیے خود بھی تو کچھ کریں صرف دعا پڑھنے سے تھوڑی سب محنت بھی تو کرنی پڑے قرآن کہتا ہے نا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے خود 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 کوشش کرو محنت کرو صاف ستے رہو بلوک ٹاؤن رکھو زیادہ میل جول نہ رکھو پرسنل سپیس مینٹین کرو فیزیکل کانٹیکٹ نہ کرو ڈسٹنسنگ کرو اور پھر ساتھ ساتھ ذکر اذکار بھی کرو اللہ سے مدد بھی مانگو اللہ تعالیٰ کرم کرے اللہ تعالیٰ رحم کرے بہرحال زمین پر سب سے پہلے خالق کی مخلوق کی مکمل حفاظت و صحت کا خیال رکھنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے عزیز و اقارب کی حفاظت فرمائے کیونکہ بعض تو معاملات ایسے ہیں میں آج ہی سن رہا تھا ہیدر آباد دکن کے مولوی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کاؤنسل میٹنگ کے بعد جو ڈاکٹرز کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی کہ جس تیزی سے اگر یہ پھیل رہا ہے اور اگر خزاروں لاکھوں کی تو بات ہی نہیں کروڑوں میں لوگ مر سکتے ہیں ایک دو ٹھائی کروڑ بھی مر سکتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اس کی روک تھام کے لیے خود اقدامات کریں کوشش کریں اللہم صلی و سلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی